الحمدللہ ربی نیلی ما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر ربی لا تذرنی فردہ وانتا خیر الوارسین دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھا لیجیے جھولیاں پھیلا لیجیے اپنے دنوں کو اللہ کی طرف مائل کر لیجیے اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اپنے دلوں کو ایمان سے معمور کریں یقین اور وسوخ اور توقل سے بھر لیجیے اس یقین سے ہم اپنی جھولیاں پھیلائیں گے اس وسوخ سے ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اِنَّا رَبِّي لَا سَمِيعُ الدُّعَ میرا رب دعائیں سنتا ہے اِنَّا رَبُّكُمْ حَيٌّنْ قَرِيمٌ رَبْ حَيَا وَالَا ہے خالی ہاتھ لوٹاتے خیا محسوس کرتا ہے اس وسوخ کے ساتھ دعا کیجئے گا وَلَمَّكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَكِيَا کہ میں رب سے دعا مانگ کے نہ مراد نہیں رکھوں گی رمضان کا مغینہ ہے روزے کی ہم حالت میں ہیں قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہیں روزے ہم نے رکھے قیام ہم نے کیے قرآن ہم نے پڑھا اور پڑھایا نیکی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نیکی کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان میں روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوموں کی قبول مسافروں کی قبول مجبوروں کی قبول بیماروں کی قبول ماں اور بہنوں کی قبول بیٹیوں استادوں شاگردوں کی قبول انشاءاللہ یقین سے مانگیے گا غافل دل کی دعا قبول ہوتی ہے جلدبازی مت کیجئے گا اللہ نہ مراد نہیں چھوڑے گا وہ دعا جو وسوخ سے ہو توکل سے ہو زد سے ہو ایمان سے ہو وہ شان سے ہو اللہ اپنی شان سے اس کو مستجاب ضرور کرتا ہے اللہ ہمیں مقبول دعا بنا دے میرے ساتھ مل کر تسبیح بھی کر لیجئے گا میرے ساتھ مل کر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیجئے گا اور میرے ساتھ مل کر میرے ساتھ مل کر درود بھی پڑھ لیجئے گا یہ سب دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یہ سب دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بلد والین آمین اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا ذل جلال والکرام اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ سبحانہ تعالی جس محفل میں تیری مسلمات تیری مومنات قونتات آبدات تائبات سائحات ان کی جھولیاں پھیلی ہیں اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ آج آسمان کے دروازے کھول دینا اللہ آسمان کے دروازے کھول دینا اللہ سبحانہ تعالی آسمان کے دروازے کھول دینا یا ارخم الراخمین آسمان کے دروازے کھول کے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے عرش تک پہنچنے کی پہنچنے کا معاملہ آسان کر دینا یا رحمان اللہ سبحانہ تعالی ہم تیرے مشکور ہیں وما توفیقی اللہ باللہ اللہ تیری توفیق کے بغیر تیری مدد کے بغیر تیرے دیئے وی حالات اور صحت کے بغیر تیری دیوی سواریوں اور معاملات کے بغیر ہم نہ قرآن کو سنا سکتے تھے نہ سن سکتے الحمدللہ 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 اللہ سبحانہ تعالی تیرے اس احسان سے سرشار ہیں اللہ دل تیرے شکر سے معمور ہے یہ جو تُو نے نعمت قرآن سننے سنانے کی ہم سب کو دے دی اللہ ہم قیامت تک اپنی موت کے وقت تک سجدے میں پڑے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ یا رحمان ہماری اس عمل کو قبول فرمالے اللہ ہماری قرآن کی نشستوں کو قبول فرمالے ربنا تقبل منا اللہ قبول فرمالے رحمان قبول فرمالے اللہ ان نشستوں کو قبول فرمالے یا اللہ ان نشستوں میں میری بہنیں میری بیٹیاں اللہ تیری محبت سے سرشار ہو کے ہاتھوں میں قرآن لیے جس طرح دوڑتی لپکتی آتی تھی اللہ اللہ تو جانتے تیری محبت کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ تھی اللہ تیرے قرآن کو سیکھنے کے شوق کے علاوہ اللہ اور کوئی وجہ نہ تھی یا اللہ یا رحمان یہ گرمی میں بھوک میں تھکاوٹ میں نیندوں کی کمیوں میں بیٹھ کے جب گھنٹوں تیرے قرآن کو سنتی تھی اللہ صرف تجھے راضی کرنے کا شوق تھا اللہ صرف تیری جنت کو پانے کا شوق تھا اللہ سبحانہ تعالی ان کی مرادیں قبول فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے اس عمل کو قبول فرما لے اللہ جس نے ایک قدم اٹھایا اللہ جس نے ایک حرف بولا جس نے ایک حرف سنا جس نے ایک لفظ لکھا اللہ سبھی قبول فرما لینا اللہ ایک ایک لمحہ قبول کر لینا اللہ سبحانہ تعالی ایک ایک قربانی ہے ایک ایک تھکاوٹ قبول کر لینا اللہ سب کا سارا ہی قبول کر لینا اللہ ان میفلوں کے منتزمین کا بھی ایک ایک عمل قبول کر لے اللہ جس نے ایک کرسی لگائی جس نے ایک لائٹ جلائی اس نے جو بھی کام کیا اللہ اس کو بھی قبول فرمالے تمام منتظمین کے لیے تمام معاونین کے لیے تمام حاضرین کے لیے اللہ بہترین اجر اتا فرما یا رحمان سب کے لیے بہترین اجر فرما اللہ سبحانہ تعالی ان محفلوں کو ان نشستوں کو اللہ ہم سب کے لیے رحمتوں کا برکتوں کا بخششوں کا ذریعہ بنا دینا ہماری ہدایتوں کا ذریعہ بنا دینا یا رحم و راخمین اللہ سبحانہ تعالی ہماری تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کا ذریعہ بنا دینا ہماری جنت کے قصول اور جہنم سے نجات کا وسیلہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی سب پر کرم فرمانا اپنے وعدے کے مطابق آج محفل کے برخواست ہونے سے پہلے سب کے سارے گناہ بھی بخش دینا اللہ اپنے وعدے کے مطابق تیرا وعدہ ہے تو زمین کے ٹکڑے جن پر محفلیں برپا ہوتی ہیں تو ان کو جنت میں داخل کرے گا اللہ ان زمین کے ٹکڑوں کے ساتھ ہم سب کو بھی جنت میں داخلے کے پروانے عطا فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی ان نشستوں میں ان نشستوں میں اگر ہم سے کچھ کمیاں ہو گئیں اللہ بیان میں اگر مجھ سے کچھ کتا ہی ہو گئیں اللہ تو جانتے ہیں دانستہ نہیں ہوئی اللہ اگر غیر ارادی طور پر بھول چوک سے اللہ سبحانہ تعالی کچھ کمی کچھ کتا ہی ہو گئی اللہ معاف کر دینا اللہ اگر میری زبان سے غیر حق نکل گیا تو اللہ تو حق اپنے بنتوں کو خود ہی سمجھا دینا اللہ میری کتائیوں کو درگزر کر دینا ان چھوٹی کاوشوں کو قبول کر لینا یار ہم الراخمین ان نشستوں کا کرم کیا ہمیں قرآن تھمایا ہمیں قرآن سنایا اللہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو علم اتا فرما اللہم فکحنا فی الدین اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ انکونا بن الجاخلین رب زدنی علما اللہم انفعنی بمعلمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما یار ہم الراخمین اللہ سبحانہ تعالی ان نشستوں میں ہم نے جو جو پڑھا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے سینے کھول دے ہمیں فہم عطا فرما ہمیں سمجھنے کو توفیق عطا فرما اللہ کھلے دلوں کے ساتھ اللہ اگر رویوں میں کوئی زد ہے کوئی ڈھٹائی ہے کوئی انانیت ہے کوئی تکبر ہے اللہ دلوں میں اگر کوئی دنیا کی محبت ہے ان کو نکال کے قرآن کی حکمات کو ماننے والیاں بنا اللہ قرآن کو مان کے اس کو اپنانے والیاں بنا اللہ ہمیں عامل قرآن بنا دے اللہ ہمیں حامل قرآن بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اس علم پر عمل کرنا سب کے لئے آسان بنا اللہ اگر عمل نہیں ہوگا تو علم بھی اٹھ جائے گا اللہ ہمیں ایسا عمل اطا فرما جس میں خلوص ہو جس میں اخلاص ہو اللہ ایسا عمل اطا فرما جو قبول ہو جائے اللہ وہ عمل جس سے تو راضی ہو جائے اللہ وہ عمل جس سے ہمیں جنت مل جائے اللہ وہ عمل جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اللہ وہ عمل جو محفوظ ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی اس علم کے بعد اللہ اس رستے پر چلنا آسان کر دے اللہ وہ ہمارا مطلوب رستہ وہ جنت کا رستہ اللہ ہم سب کے لئے آسان کر دے یار ہم الراخمین جنت کے رستے پر چلنا ہم سب کے لئے آسان کر دے اللہ اس سرات مستقیم پر ہمارا معاون بن جا اللہ ہمارا محافظ بن جا اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ یہ راستہ مشکل ہے اللہ اس کی رکابٹوں کو دور کر دے اللہ میری تمام بہنوں بیٹیوں کے اس رستے میں جو جو رکابٹیں ہیں ان کی برادری ان کے گھرانے والوں کی طرف سے اللہ اپنی معاونت سے دور فرما دے اللہ اس راستے پر ہمارے قدم جمع دے ثابت قدمی عطا فرما دے یار ہم الراخمین اس راستے پر ہمیں بہترین ساتھی اور کافلے بھی عطا فرما اللہ اس راستے پر چلتے چلتے تا آدم آخر ہمیں چلے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر چلتے چلتے ہمیں جنت کے بالا خانوں میں داخل فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے اے حکیم رب تُو نے اپنی رحمتوں اپنے کرم سے جو ہمیں یہ قرآن تھما دیا ہمیں جو تُو نے قرآن تھما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس تعلق بالقرآن میں استقامت عطا فرمانا اللہ اس میں استقامت عطا فرمانا یا اللہ یا رحمان اب آخری سانسوں تک آخری دھڑکنوں تک اس قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ ملک الموت سے ملاقات کے وقت بھی اللہ ہماری ہاتھوں میں قرآن ہو اللہ اس ملاقات کے وقت بھی ہماری ہاتھوں میں قرآن ہو ہماری زبان پر تیرا کلام ہو اللہ موت کو آسان کر دینا اللہ موت کو آسان کر دینا اللہ آخری دموں تک آخری سانسوں تک ہمیں قرآن کا طالب بنانا اس کا محافظ بنانا اس کی دائیا بنانا اللہ میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو اللہ ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور سے اپنے گھروں کو منور کرنے والیاں بن جائیں اللہ حدیث کے اتر سے اپنے آنگنوں کو موتر کرنے والیاں بن جائیں اللہ ہم سب کے ذریعے اور توسط سے ہمارے گھر کی دہلوزوں کے اندر دین تاخل ہو جائے اللہ ہوائیں بنا دینا اللہ ہوائیں بنا دے اللہ بدلیاں بنا دے اللہ قرآن کی وارش برسانے والیاں بنا دے اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات معاشرے سے متعرف کرنے والیاں بنا دے اللہ یہ میری معلمات یہ میری بیٹیاں یہ میری بہنیں اللہ ان کا محافظ بن جائے اللہ ان کا نگران بن جائے ربی لا تذرنی فرد ہوانتا خیر الوارسین ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر اللہ ان کو دیئے جلانے کی توفیق قطع فرما اللہ ان کو اندھیرے مٹانے والیاں بنا اللہ ہم جعل فی قلبی نورا اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے یا رحمان ہماری زندگی کا کچھ حصہ اگر قرآن سے دوری میں گزرا اللہ ہماری جوانی کا کچھ حصہ اگر قرآن سے محرومی میں گزرا تو معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ اس دور میں ہم سے جو کمیاں ہو گئیں جو کتاہیاں ہو گئیں جو خطائیں ہو گئیں اللہ لا علمی اور جہالت میں ہو گئیں اللہ ترگزر کر دینا یا رحمان اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ قرآن کی دوری میں گزرا ہماری نسلوں کو اسے محروم نہ کرنا اللہ ہماری اولادوں کو اللہ ہماری ذریعتوں کو تعلق بالقرآن اتا فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اللہ حاملِ قرآن بنا دینا عاملِ قرآن بنا دینا عالمِ قرآن بنا دینا اللہ ہماری نسلوں میں حافظِ قرآن اٹھا لینا اللہ سبحانہ تعالی ہماری نسلوں میں حافظِ قرآن اٹھا لینا اللہ ہماری ذریعتوں میں خادمِ قرآن پیدا فرما دینا ہماری نسلوں میں سے کسی کو قرآن سے محروم نہ رکھنا اللہ کسی کو قرآن سے دور نہ رکھنا اللہ اس قرآن کی نعمت سے ہمارے دل بدل دے اللہ دل بدل دے اللہ سبحانہ تعالی دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے یا مقلب القلوبی صفت قلبی على دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی على طوعتک اللہ دلوں کی دنیا بدل دے اللہ دلوں کی نگریاں بدل دے یا رحم و رحمین یہ عارضی زندگی کی چھوٹی چھوٹی اگیر چیزوں کی محبتوں سے ہمیں غنی کر دے اللہ یہاں کی چیزوں کی محبتوں سے ہمیں غنی کر دے اللہ سبحانہ تعالی اس عارضی زندگی کے چھوٹے 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 عارضی فکروں سے غموں سے اللہ ہمیں بے پرواہ کر دے اللہ فکر آخرت عطا فرما دے اللہ غم آخرت سے عاشنا کر دے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کے اللہ ہمیں غنی کر کے یا رحمان اپنی محبت عطا کر دے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے اللہ رحمان تجھ سے تیرے رحم کا واسطہ یہ دلوں کی دنیا بدل دے اللہ ہماری سوچیں بدل دے ہماری ترجیحات بدل دے اللہ ہماری خوشیوں غمیوں کے پیمانیں بدل دے اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب تیرے سامنے حاضر ہو تو ہم تجھے پساند آ جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب تیرے سامنے حاضر ہو تو تو ہم سے راسی ہو جائے اللہ ہمیں ایسا لکا حبکا و حب میں یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عبادات کا حسن اتا فرما ہم سب کو عبادات کا حسن اتا فرما یا رحمان یا رحیم سب پر کرم فرما دے رب جعلی مقیم السلاتی و من سریتی رب جعلی مقیم السلاتی و من سریتی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ نماز کا یہ ستون ہم سب کو یہ ستون یہ رکن ہم سب کو بنانے کی توفیق اتا فرما اللہ وہ نماز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک دی اللہ اس کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے ہماری نمازوں کو ہماری دلوں کا ضرور بنا دے اللہ ہماری دلوں کی بہار بنا دے اللہ ہمیں نمازوں میں لطف آنے لگے اللہ ہمیں نمازوں میں مزا آنے لگے اللہ نمازوں کے ساتھ دل لگ جائے اللہ خوشو اور خضو والی نماز اتا فرما دے اللہ نمازوں میں سکون ٹھہراؤ جماؤ اتا فرما اللہ طویل رکو قیام سجود کی توفیق اتا فرما اللہ جیسی پڑھی اللہ جو ناکس پڑھی اللہ وہ بھی قبول فرما اللہ جو غفلت کے ساتھ پڑھی اللہ ان کو بھی قبول فرما دینا اللہ آگے اسلا کی توفیق اتا فرما ربی جان لی بقیم السلاتی و منذریتی اللہ ہماری اولادوں کو نماز کی توفیق اتا فرما اللہ تو جانتا ہے اس محفل میں ماں نے جو سب سے زیادہ دعا کی کہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے اللہ ہماری نسلوں میں بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو نماز سے محروم نکا اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو کسی ہماری پیاری ذریعہ کو نماز سے محروم نہ کرنا اللہ بے نمازیوں کو ہدایت اتا فرما اللہ وہ بشانیہ جو زد سے سستی سے ڈھٹائی سے تیرے حضور نہیں چھکتی اللہ انہیں چھکنے کی توفیق عطا فرما اللہ بے نمازیوں کو نمازی منع اللہ گمراہوں کو ادایت عطا فرما اللہ کاہلوں کو کاہری سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ زدیوں کو ڈھٹائی سے روک دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے روزے بھی قبول کرنا اللہ جس جس نے جتنے رکھے قبول کر لینا اللہ رمضان کی مشکتیں بھوک پیاس قبول کر لینا اللہ ان روزوں کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا اللہ باب اور ریان سے داخلے کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اس روزے کو ہماری شفاعت اور نجات کا وسیلہ بنانا ان روزوں کو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے تقوے ہماری تربیت اور تذکیہ کا بھی ذریعہ بنا دینا یا رحمان یا رخیم جو تیرے گھر میں پہنچے حاجیوں کے حج قبول فرما اللہ حاجیوں کے حج قبول فرما لے اللہ عمرہ کرنے والوں کے عمرے قبول فرما لے اللہ ان عمروں کو ان حج کو اللہ ہماری تربیت ہمارے تقوی کے خصول کا ذریعہ بنا اللہ ہمارے حج قبول کر کے ہمیں ایسا کر دے جیسے غمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اللہ جو تیرے گھر میں پہنچے ان کی بھی حاضریاں قبول فرما اور جو نہیں پہنچے اور پہنچنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو بھی مہمان نوازیوں کے پروانے عطا فرما یا رحمان یا رحمان جو تیرے گھر حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو بھی مہمان نوازی کے پروانے عطا فرما اللہ جو میری بہنوں نے جو مومن عورتوں مردوں نے اس رمضان میں زکاة خرج کی جو صدقات خرج کی ہے یا رحمان اپنے کرم اور فضل سے ان تمام کے تمام کے تمام صدقات کو قبول فرما لینا اللہ جتنا بھی مال راخل اللہ رمضان میں لوگوں نے خرج کیا اللہ اس تمام صدق خیرات کو ان کو آفتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنا دینا اللہ ان کی تقدیروں کو بدلنے کا وسیلہ بنا دینا اللہ اس صدقہ اس زکاة کو ان کو عذاب قبر کو پلٹنے کا وسیلہ بنا دینا یا رحم و رحمین اللہ سبحانہ تانہ تو رحم فرمانا جس جس نے تیرے راہ میں خرج کیا جو جو صدقہ خیرات کیا اللہ اس کے لئے میدان خشر میں سایاں بنا دینا اپنے عرش میں داخلے کا ذریعہ بنا دینا اپنے آسان حساب کا وسیلہ بنا دینا یہ تمام صدقہ اور خیرات جس جس نے جو جو خرج کیا اللہ اپنے کہر اپنے غضب اور چخنم کی آگ کو بجھانے کا ان کے لئے وسیلہ بنا دینا اللہ سب کو دلوں کی اور ہاتھوں کی کشادگیاں عطا فرما اللہ ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچا اللہ ہمارے شوہر ہمارے بھائی ہمارے بیٹے جب تیری راہ میں اپنا مال اپنا وقت خرج کریں تو اللہ ہمیں بھی ان کی معاون بنا دینا اللہ ہمیں بھی ان کی معاون مددکار بنا دینا اللہ ان کے عجر میں کمیں بھی برابر کی حصے دار بنا دینا اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرما ربی آعینی علا ذکر کا و شکر کا و خسن عبادتک اللہم اجعلنی سبورا و اجعلنی شکورا و اجعلنی فی عینی صغیرا و فی آعینی ناسی کبیرا اللہ ہمیں عبادات میں حسن عطا فرما اللہ معاملات اور اخلاق کا حسن عطا فرما اللہ حسن اخلاق عطا فرما اللہ بد اخلاق کی بد زبانی بد کلامی سے بچا یا رحمان یا رحیم ایسے اخلاق عطا فرما کہ نام آیا مال میں بھاری ہو جائے اللہ وہ اخلاق عطا فرما جو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بن جائے اللہ وہ اخلاق عطا فرما جو ہمیں کامل بنا دیں یا اللہ یا رحمان اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بد اخلاقی کے دھبوں کی فکر عطا فرما اللہ اپنی پیشانی کی سلوٹوں کی فکر عطا فرما اللہ جیسے ہمارے چہرے خوبصورت بنائے ہیں اللہ ویسے ہمارے اخلاق بھی خوبصورت بنا رحمان رحیم یہ گوشت کا ٹکڑا یہ قوت گویائی جو تُو نے ہم سب کو دے دی یہ تیری بہت بڑی نعمت تو ہے اللہ اس زبان میں اس زبان پر قابو کرنا اب ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ حفاظتِ لسان ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ یہ گوشت کا ٹکڑا جب جلتا ہے تو پتہ نہیں کتنوں کو رولاتا اور دکھاتا ہے اللہ اس زبان کی حفاظت ہمارے لئے آسان بنا دے اللہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ یہ زبان جس سے ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے اللہ جس زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے اللہ اسی سے قیبتیں کرنے والے نہ بن جائے اللہ جس زبان سے تیری تسبیح اور ذکر کرتے ہیں اس سے کہیں بہتان اور چوگلیاں کرنے والے نہ بن جائے اللہ جس زبان پر درود جاری کرتے ہیں اللہ اسی زبان سے مزاق اڑانے والے نہ بن جائے اللہ اس زبان کو قابو کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے یہ زبان جو لوگوں کو جہنم میں گرا دے گی یہ زبان جس کا ایک ایک لفظ کرامن قاتبین لکھ رہے ہیں اللہ اس کے بارے میں حساسیت اتا فرما اللہ جو تیری نافرمانی کا بولا اگر ہماری زبان سے کسی لفظ نے کسی کو دکھا دیا کسی کو رولا دیا اللہ معاف کر دینا اللہ معاف کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہماری زبان سے تیری نافرمانی اور سرکشی کے جو ماتے ہوئی اللہ درگزر کر دے اللہ آئندہ ایسے عمل کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق قطع فرما دے یا رحمان ہمارے دلوں کو صاف کر دے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے یہ دل کا ٹکڑا اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اللہ دلوں کو کینوں سے قدورتوں سے خالی کر دے باہمی غل سے صاف کر دے اللہ ہمارے دلوں کو ہلکا پھلکا کر دے اپس کی نفرتوں سے کینوں قدورتوں سے خسد سے بچا لے اللہ اللہ ان کا بھی جذبات سے ہم سب کو بچا لے اللہ ہمیں تکبر سے بچا اللہ ہم سب کو تکبر سے بچا اپنی کبریائی اپنی پہچان اتا فرما اللہ زبانہ تعالی ہم سب کو آجزی اتا فرما اللہ اللہ زبانہ تعالی اس دل کے ٹکڑے کو خیرس اور خوص سے بھی بچا لینا اللہ مال کی محبت نکال دے اللہ دنیا کی محبت نکال دے اللہ سبانہ تعالی ہمارے دلوں سے مال اور دنیا کی محبت نکال کے اب ہمیں اپنی محبت اتا فرما اپنے حبیب کی محبت اتا فرما اللہ انڈیل دے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ اپنا خوف اور تقویٰ اتا فرما اللہ فکر آخرت اور غم آخرت اتا فرما اللہ کسرت سے توبہ کرنے والا بنا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرما اللہ تیری بندیاں تیری طرف پلٹے اللہ ہم سب تیری طرف پلٹے تو اللہ ہمیں اپنا بنا لینا اللہ ہم سب کو تھام لینا اللہ اپنے رنگ میں رنگ دینا اللہ سبحانہ تعالی اپنے وعدوں کے مطابقات سب کے سارے گناہ بخش دے یا رحمان اللہ تو غفور ہے تو غافر ہے تو غافر الزمب ہے افوون قدیر ہے یہ تیری پہچان ہے یہ ہمارا ایمان ہے اللہ آج میں فلم اٹھنے سے پہلے سب کے سارے بخش دے اللہ سب کے سارے بخش دے اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے سب ہی معاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ رحم فرما اللہ ہماری پھیلیوی جھولیوں کی خیاء کر کے اللہ ہماری جھولیوں میں بخشش کی خیر ڈال دے اللہ سب کے سارے بخش دے اللہ جو تیری نافرمانی کا دیکھا اس کو بھی معاف کر دے اللہ جو سرکشی سے سنا اس کو بھی معاف کر دے اللہ جو ہم نے بولا اور تُو نے ناپسند کیا اس کو بھی معاف کر دے اللہ جو من پسند تیری خلاف پسند پہنا اور اس کو بھی ترگزر کر دے اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کی دوری کے دور میں ہم نے جو تیرا ناپسندیدہ لباس پہنا تھا اس کو بھی معاف کر دے اللہ جو کسی کے دن دکھائے تھے اللہ سبحانہ تعالی جو کنی کی حقوق میں کمی کی تھی اللہ سب کے سارے ہی معاف کر دے اللہ جو ہم نے سستی میں کیے ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو ہم نے ٹھٹائی سے کیے ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو تکبر میں آکے کیے تھے ان کو بھی معاف کر دے اللہ سب کو معاف کر دے سب کے سارے معاف کر دے اللہ سبحانہ تعالی کسی ایک کا ایک بھی نہ چھوڑنا اللہ جو ہم نے کر کے بھولا دیئے تو نے لکھوا لیئے اللہ وہ بھی معاف کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گناہ بڑے کثیر ہیں بڑے کبیر ہیں اللہ ہم تیری رحمتوں سے مایوس نہیں ہیں ہماری نیکیاں بڑی چھوٹی بھی ہیں بڑی ناکس بھی ہیں اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں انہی کو بڑھا کے عجر عطا فرما دے رب اغفیر ورحم وانتا خیر وراخمین رب اغفیر ورحم وانتا خیر وراخمین استغفر اللہ ربی من کل زمبن بھتوب علی ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر کرم فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر اپنا فزل فرما ربنひ لامifter ربب riel اللہ سبحانہ تعالی ہمارے یہ والدین ہمارے یہ موسین اللہ ان پر احسان فرما اللہ ہمارے یہ محبوب اللہ ان کے ساتھ مخبت کر اللہ سبحانہ تعالی یہ ہمارے ساتھ کرم کرنے والوں کے ساتھ کریم ہو جا اللہ ہم پر رحم کرنے والوں کے ساتھ رحیم ہو جا اللہ ہمارے مہربانوں پر رحمان بن جا اللہ ہمارے یہ والدین اللہ ہمارے یہ محسن اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمارے وہ پیارے ہمارے وہ محبوب ہمارے مشفیق اللہ سبحانہ تعالی جنہوں نے ہمارے موں میں لکمیں ڈالے اللہ سبحانہ تعالی جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا اللہ سبحانہ تعالی جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا جنہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہمیں لکھنا سکھایا اللہ تیرے کرم اور فضل سے آج جو ہے وہ ہمیں بنایا اللہ ان پر کرم فرما اللہ ہمارے محسنوں پر قرب فرما اللہ ہمارے مہربانوں پر مہربان ہو جا اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان والدین کو ہر دکھ سے ہر غم سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر تکلیف سے بچا اللہ ان کو ہر معذوری ہر مہتاجی سے بچا اللہ ان کو اپنے علاوہ اور کسی کا مہتاج نہ کرنا اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا مہتاج نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان خوش قسمتوں کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق اطاف فرما اللہ جن اولادوں کے والدین حیات ہے ان کو جنت کے دروازوں کی قدر کی توفیق اطاف فرما اللہ ان اولادوں کو ان کے ذریعے جنت کمانے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سمیت جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ہمارے پیاروں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمالے اللہ ہمارے ان پیاروں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہمارے والدین کو اللہ ان کے درجات بلند فرما دینا اللہ ان کی کمیوں گتائیوں کو درگزر کر دینا اللہ رحمان ان کی حسنات کو قبول کر لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تُو نے دنیا میں ان کو بڑے کشاتا کر دیئے تھے ان کی قبروں کو کشاتا کر دینا اللہ ان کی قبروں کو اللہ ہم بیٹیوں کی دعائیں اپنے ماں باپ کے حق میں قبول کر کے ہمارے ماں باپوں کی قبریں جنت کے باغوں میں سباغ بنا دے اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سباغ بنا دے اللہ دنیا میں تُو نے انہیں عزت کے لباس دیئے تھے اللہ ان کو جنت کے لباس ستا فرماتے اللہ ان کے سارے مرحلے آسان کر دینا اللہ ان کو ہر مرحلے کی ہر مشکل سے محفوظ رکھنا اللہ ان کا حساب آسان لینا اللہ سبانہ تعالیٰ ہم بیٹیاں ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ ہم بیٹیاں ہیں اللہ ہمارے والدین کی یہ عرضی سے جدائیاں ہمیں دکھاتی بھی ہیں ہمیں رولاتی بھی ہیں اللہ ان عرضی جدائیوں کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر دینا اللہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ فوج شدکان کے ساتھ اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے والا خانوں میں چھما کر دینا اللہ سبانہ تعالیٰ چن کے والدین رخصت ہو گئے اللہ ان کے حق میں والدین کی دعائیں رخصتی کے بعد بھی قبول فرمانا یا اللہ یا رحمان اللہ سبانہ تعالیٰ اگر ہم سے اپنے والدین کی ان کے حقوق میں کچھ کمی آؤ گئی اور اللہ ضروری ہو گئی اللہ ہم ناتے میں ضروری ہو گئی ہم پشے مانے ضروری ہو گئی ہم اطراف کرتے ہیں ہم ان کا حق قدع نہ کر پائے اللہ بخش دینا اللہ جو ہم سے تلخیہ ہو گئی جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی جو ہم سے سستیاں ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دینا اللہ سبانہ تعالیٰ ہماری ان بخشش کی دعاوں کی وجہ سے ہمارا نام نافرما برداروں کی سف سے نکال گیا فرما برداروں کی سف میں شامل فرما دینا ربنا ازواج کے لیے اور ان کو ہمارے لیے دین کا مددکار بنا دے اللہ سبانہ تعالیٰ جن کے ازواج حیات ہے اللہ سبانہ تعالیٰ ان کو ان کے سروں پر سلامت رکھنا اللہ ہمارے سروں پر ان کی محبتیں شفقتیں کفالتیں قائم رکھنا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لینا اللہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے رخصت کرا دینا اللہ سبانہ تعالیٰ جن کی رخصت ہو گئے میری ان بہنوں کو سبر عطا فرما اللہ ان کو ایمان عطا فرما میری جو پڑی پیاری بہنوں کے ازواج رخصت ہو گئے اللہ ان کی تنہائیوں میں تو ان کا ولی بن جا اللہ رازق تو ان کا محافظ بن جا اللہ رزق تو تو پہلے بھی دیتا تھا اللہ اب بھی ان کے لئے رازق کشادگیاں فرما اللہ میری جو میں نے اب تنہا رہ گئی اللہ ان کی اولادوں کو ان کا حق شناس بنا اللہ جن گھروں میں ازواجی معاملات میں ناچاکیاں ہیں بس کونیاں محبتوں کی کمیاں اللہ دل جوڑ دے اللہ دل جوڑ دے اللہ دل تو تیری دو اگلیوں کے درمیان جہاں لڑایاں جہاں جھگڑے جہاں فساد اللہ کتنی بہن ان تلاق کا تذکرہ کر دی اللہ گھر آباد کر دے اللہ تلاق کو سے بچا لے اللہ جدائیوں کو تور کر دے اللہ محبتوں سے مال مال کر دے اللہ ہماری اولادوں کی ازواج کو ان کی اپس کی تھندک بنا دے اللہ ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کی آنکھوں کی تھندک بنا دے ان کے ازواج کو ان کی اور ان کو ان کی آنکھوں کی تھندک بنا دے ہمارے اولاد کے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دے اللہ جس کے گھر میں جس کے گھر میں کسی بڑی کسی چھوٹی کسی امیر کسی غریب کسی پڑی لکھی کسی انپڑ اللہ جس کے گھر میں جس کے گھر میں جو کوئی دکھ ہے مسئلہ پریشانی ہے جھگڑا ہے ناچاکی ہے اپنی نظر احمد سے سبھی کی دور فرما دینا اللہ رحمتوں سے دھاپ لے اللہ برکتوں سے نواز دے اللہ انعامات سے نواز دے اور انعامات کا خساب آسان لے لینا اللہ سبحانہ تعالی یا رحمان یا حنان یا منان تجھ سے تیرے خلیل کے الفاظ میں دعا مانتے ہیں تجھ سے حضرت زکریہ کے الفاظ میں دعا مانتے ہیں ربی حبلی من السالحین ربی حبلی من لدن کا ذریعتا توییی بطن انہ کا سمیع دعا اللہ سبحانہ تعالی اللہ اولاد کے حق میں آج سب کی دعائیں قبول فرما لینا اللہ یہ اولاد جو ازمائش ہے اللہ اس امتحان کے پرچے میں اللہ اس کے حق میں ہم سب ماہوں کی دعائیں قبول فرما لینا اللہ ہم روزے کی حالت میں اے قرآن کو تھام کہ تجھ سے تیری رحمتوں کے طلبکار ہے اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں اللہ ہماری بہوں داماتوں اللہ ہمارے پوتے پوتیوں اللہ ہمارے نواسے نواسیوں ہماری نزلوں کے حق میں آج ہم ماہوں کی دعائیں قبول کر لینا ہم نانیوں دادیوں کی دعائیں قبول کر لینا اللہ ہماری اولادوں کو سوالے بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے عبادت کو ظاہر بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو حامل قرآن بنا دے عامل قرآن بنا دے اللہ سب سے بڑھ کے عالم قرآن بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو دین سے اسلام سے نماز سے قرآن سے محروم نہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا فرما بردار اور حق شناز بھی بنا دے یا رحمان کرم فرما اللہ اولادوں کو نماز بنا ربی جل مقیم السلات ومن سوری آتی اللہ اولادوں کو نماز کی توفیق فرماتے اللہ ایسی توفیق کہ ہمیں یاد دہانی بھی نہ کرانی پڑے اللہ ان کو ایسا نماز بنا دے کہ وہ ہماری نماز کی حفاظت کرنے والے بن جائے یا رحمان ہمارے بیٹوں کو ہمارے دامادوں کو ہمارے پوتوں نوازوں کو مسجدوں کا بادکار بنا دے اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا بادکار بنا دے ان کے دل مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے یا رحمان ہمارے پوتے مسجدوں میں جائے ہمارے بیٹے مسجدوں اللہ جب ہم قبر میں ہوں تو ان کے مسجدوں کے قدم ہمارے عذابِ قبر کی نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی جن کو اولادوں کی خواہش ہے ان کی جھولیاں بھر دے اللہ سبحانہ تعالی جو بانجپن کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے جو بیٹے مانگتے ہیں بیٹے دے جو بیٹیوں کی خواہش مندے ہیں ان کی بھی جھولی بھر دے اللہ جو اولادوں کیلئے اولادیں مانگتے ہیں ان کو بھی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عطا کر دے اللہ ذریعہ کو صالحیت عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ سبحانہ تعالی ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھنا اللہ ان کی طرف سے خیریت اور آفیت کی تھنڈی خبریں ہمیں دیتے رہنا اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی اپنے گھروں میں پر سکون رکھ اللہ ان کو رزقی عزت کی کشادگیاں عطا فرما اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی اور ان کی ازواج کو ان کی آنکھوں کی دلوں کی ضرور اور تھنڈک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو خوشحالیاں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بہن ہمارے بھائی ہمارے کرابتدار اللہ ہماری دعائیں ان کے بھی حق میں قبول فرما لے اللہ ہمارے کرابتدار اللہ یہ میری بہنیں یہ میرے بھائی اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے ماجائوں کو اللہ دین ایمان اسلام اتا فرما اللہ ان کے ایمان اسلام اسمتوں عبروں کی حفاظت فرما اللہ ان پیاروں کی بھی گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے اللہ ان کے ازواز کے اور ان کے درمیان مخبتیں عطا فرما اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی اولادوں کو بھی ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا ان کو دنیا کی نعمتوں سے رزق خلال سے مالا مال کر دے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی اور ہم سب کی محبتوں کو قائم رکھنا اللہ ہماری محبتوں کو خاصدوں کی نظر سے بچانا اللہ ہمارے تعلقات کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا اور اللہ اگر وقت کی ادائیگی میں کچھ کمی ہو گئی تو اللہ درگزر فرمانا ایک دوسرے کا حق شناس بنا دے اللہ ہم سب کو جنت کے بانا خانوں کی میفلوں میں آپس میں بہن بھائیوں کو بھی جمع فرما دینا اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے اللہ مکفنی ان حلالکا ان حرامک واغننی بفضلکا عمان سواک اللہ جو مکروز ہیں ان کے کرز عطا کر دے اللہ ان کے وسائل اور اسباب بنا دے میری جن جن بہنوں نے سود کے لیے کہا تھا اللہ ان کو سود کی لانت سے بچا جو سود کی دلدل میں پھسیں اللہ ان کے لیے نجات کے رستے اور نکال اللہ ان کے لیے خلال رزق آسان بنا دے اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو رزق خلال آسانی اور سخولت سے عطا فرما اللہ لکمہ حرام کی پہچان عطا فرما اللہ جتنا رزق دے اس پر توقل اور کنات عطا فرما یا ارخم اور راقمین بیماروں کو شفای آجلا کاملہ عطا فرما اللہ میری جن جن بہنوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے ایک میری بہن نے مخصوص اپنی بیٹی کے برین ہیمرج کے لیے کہا ہے اللہ کسی نے جگر کسی نے گردے کسی نے ٹی بی کسی نے ہیپیٹائٹس کسی نے کینسر کے موزی مرض کے لیے دعا کا کہا ہے اللہ جس نے کہا ہے اس کو بھی تو جانتا ہے شافی جس نے نہیں کہا تو اس کو بھی جانتا ہے سب مریضوں کو شافی شفاہ تا فرما دے اللہ مریضوں کو شفاہ تا فرما دے اللہ شفای آملہ عجلا تا فرما اللہ کامل شفاہ تا فرما ایسے بیماریوں کو دور فرما اللہ تو تو شافی ہے تو تو اللہ کل شہین کا دیر ہے تو تو بڑی بڑی تکلیفوں کو ٹالنے پر قادر ہے بڑی بڑی تکلیفوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رہے اللہ میری وہ بہنیں میری وہ بہنیں جن کی بیماریوں کا کوئی تشخیص ہی نہیں ہے اللہ طبیبوں کو پہچان اتا فرما طبیبوں کے نسخوں میں دوائیوں میں اور ہماری دعاوں کو شفاق کا ذریعہ بنا بیماروں کو ایمان اور صبر اور اس کا حجر اتا فرما اللہ زمانہ تعالیٰ میری بہت سی بہنوں نے اپنے معذور بچوں کے لئے دعا کا کہا ہے اللہ تو تو سب کو شافی شفاق دینے پر قادر ہے اللہ ان کے دکھ پریشانیاں دور فرما دے اللہ ان معذور بچوں کی معذور ان کے عذر دور کر دے اللہ ان کے جسمانی ان کی ذہنی ان کی جو تکلیفیں ہیں دور کر کے اللہ ان کو صحیح سالم تندرست کر دے اللہ ازمائش کے دور میں والدین کو ایمان اور صبر اتا فرما اللہ اس تکلیف کو ان کے گناہوں کو جھاڑنے اور درجات کی بلندی کا سریعہ بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس صبر کے بدلے جو اس معذور بچے کی ماں برداشت کر رہی ہے اللہ اس کے بدلے اس بچے کو تندرست اور توانا جوان بنا کے اس ماں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا اللہ اس کی آنکھیں ماں کی وہاں تھنڈی کر دینا اللہ سب کو ان آزمائشوں سے بچا کسی پر اس کی طاقت سے بوجھ زیادہ نہ ڈال دینا اللہ جنہوں نے امتحان دیئے انہوں کو امتحانوں میں کامیابی آتا فرما جو جو بچوں نے جو جو امتحان دیئے اللہ صرف دنیا نے آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیابی آتا فرما ہمارے جو بچے شادیوں اور بیانوں کے مرلے میں اللہ ان کو نیک ازواج اور جوڑ اور نیک دیندار کھرانے آتا فرما جو اپنے اولادوں کے لیے رشتے ڈھونٹی ہیں اللہ ان کو سوالے جوڑ آتا فرما جو بچیاں بندن رشتے اور نکاح کے بندن میں بند گئیں اللہ ان کا اگلا سفر آسان کر دینا ان کے شادی ان کے رخصتی کے مراخل کو قرآن و خدیث کے مطابق کر دینا اللہ ان کو ان دنوں میں نمازیں قائم کرنے شریعت پر جمنا ان کے لیے آسان کر دینا اللہ ہماری دعائیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما ہم سب کو مقبول دعا بنا اور اللہ اللہ یہ پاک خطہ یہ میری بڑی محبوب سرزمین بروے زمین پر ہمارا سب سے محبوب ٹکڑا اللہ سبحانہ تعالی اس ٹکڑے کے خق میں بھی ہماری دعائیں آج قبول فرمانا اللہ رمضان المبارک کے استوفے کو اللہ رمضان المبارک کے اپنے اس خاص نام کو جو تُو نے ہم سب کو دے دیا اللہ رمضان کی دعائیں اللہ کو قبول فرما کے اللہ اس خطے کا محافظ بن جا اللہ ہماری سرزمین سرزمین کا محافظ بن جا ہمارے ملک کے مالوں کا اس کے رازوں کا اس کی مادنیات کا اس کی جوہری طاقت کا محافظ بن جا اللہ اس کی سرخدوں کا محافظ بن جا اللہ ہمارے دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ خفاظت فرما ولی بن جا میرے رب میرے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے میرے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے اللہ میرے ملک کے اندر ہر قسم کا انتشار ہے بگاڑ ہے اللہ لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں فتنے ہیں فساد ہیں حاکم قوم سے لڑ رہے ہیں اللہ قوم حاکموں سے لڑ رہی ہے اللہ فوج ریایہ سے لڑ رہی ہے ریایہ فوج سے لڑ رہی ہے اللہ صوبے اپس میں جھگڑ رہے ہیں پھر کہ ایک دوسرے کی گردنے کاٹ رہے ہیں اللہ اس امن کو لوٹا دے اللہ میرے شہروں کا امن لوٹا دے اللہ کہیں بم دھماکیں ہیں کہیں حملے ہیں کہیں بم برزائے جا رہے ہیں کہیں ہمارے حفاظ کو شہید کیا جا رہے ہیں کہیں ہمارے مجاختوں کو تڑپایا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بستیوں کا امن لوٹا دے اللہ میری گلیوں کی رونکیں لوٹا دے اللہ میری گلیوں کی رونکیں لوٹا دے اللہ میرے دریاؤں کا پانی لوٹا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ میرے ملک کو رزق کی تنگیوں سے بچا لے اللہ ہر مہران سے نجات اتا فرما دے اللہ میرے ملک کو امن اور استحقام اتا فرما دے اللہ میں نے رمضان میں اپنی پیارے ملک کے لیے جتنی دعائیں کی اللہ جتنی دعائیں کی اللہ قبول فرما لے اللہ ہماری سرزمین پر آنے والا بچہ اللہ مقروض پیدا ہوتا ہے اللہ کرز کی متنگیاں دور فرما دے ہر بہران سے نجات اتا فرما اللہ ان تمام مسائل کے خل کے طور پر ہمیں نظام اسلام کی بہار دکھا اللہ اللہ جاخل حکمرانوں سے بچا اللہ بخیلوں حریصوں سے بچا اللہ لا دین حکمرانوں سے بچا اللہ دیندار قیادت اتا فرما اللہ ایسے حاکم اتا فرما دے اللہ ایسے حاکم اتا فرما دے جو قرآن کا فہم رکھنے والے ہوں اللہ ایسے حاکم اتا فرما دے جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہوں اللہ ایسے حاکم اتا فرما دے جو امامتیں کرانے والے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس پیارے خطے کو اب ابو بکر صدیق جیسے حکمران اتا فرما دے اللہ عمر فاروق جیسے عدلیہ نظام عطا فرما دے اللہ حضرت علی اور حضرت خالد بن ولی جیسے سپاہ سالار عطا فرما دے ابو حریرہ رضی اللہ حضرت علیہ جیسے علماء عطا فرما دے اللہ کرم فرما میری قوم کی بگڑی بنا اللہ میری قوم کی بگڑی بنا پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا ہر بہران سے نجات عطا فرما اللہ ہمیں بھی اس ریاست میں اسمہ اور خنسہ جیسی مائیں بنا دینا اللہ ہمیں خدیجہ تلکبرہ جیسی بیویاں بنا دینا اللہ ہمیں فاطمہ بنت خطاب جیسی پہنے بنا دینا اللہ ہمیں فاطمہ تلزخرا جیسی بیٹیاں بنا دے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما نفاظ اسلام کی بہار دکھا کہ ہماری آنکھیں تھنڈی کر دے اللہ اس سال میں اسی سال میں ہمیں اسلامی پاکستان دکھا اللہ اسلامی پاکستان کی بہار دکھا اللہ مسلمان کا عادت جو اس قرآن کو تیرا آئین بنا دے اس قرآن کو تیرا نظام حکومت بنا دے اس قرآن کو تیرا نظام قانون اور دستور بنا دے اللہ میری قوم کو نظام مصطفیٰ کی پہچان اور طلب اور تڑپ بتا فرما یا رخمان اللہ امت مسلمہ کی معاونت فرما مسلمان ساری دوئے زمین پر مسلمان کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں مارے جا رہے ہیں جلائے جا رہے ہیں اللہ ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی بیٹے ساری زمین کے ٹکڑوں پر ستائے اور رولائے جا رہے ہیں اللہ اپنی مدد لے آ اللہ اپنی مدد لے آ اللہ وہ ہمیں مارتے ہیں جلاتے ہیں ہمیں پہ دہشتگردی کا الزام لگاتے ہیں اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ اللہ تیرے حبیب کی الفاظ میں تجھ سے دعا کو ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دے اللہ ہمیں کمزون نہ رکھ ہمیں طاقتور کر دے اللہ دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے ہمیں دوسروں پر ترجیح دے اللہ ہم سے راضی ہو جاں اور ہمیں راضی کر دے اللہ میری بیٹیاں کشمیر میں لٹ رہی ہیں ان کی ردائیں چھن رہی ہیں اللہ اپنی رحمتیں لیا اللہ میری فلسطین کی ماں سوگوار ہیں اللہ انہوں نے تو اپنے بیٹے بھی سارے قربان کر دیئے انہوں نے تو شہر بھی داؤ پہ لگا دی اللہ ان کی قربانیاں اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما اللہ اس خطے کی قربانیاں قبول فرما اس قوم کی بگڑی بنا ان کے حالات بدل دے اللہ سبحانہ تعالی میرے افغانی مجاہدوں کا محافظ بن جا اللہ سبحانہ تعالی اخوان کے میرے بھائی اللہ میرے اخوان کی وہ بہنیں اللہ جن کو قید کر دیا کیا ہے جن کو کتوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا چاہتا ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما یار خم الراخمین میری بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی کے وہ سربراہان مکار کنان جن کو کس کنا کی بنیاد کے اوپر تختہ دار کے اوپر لٹایا جا رہا ہے کالو رب ان اللہ اللہ یہ رب ان اللہ کہنے والوں کا معاون بن جا اللہ ان کا محافظ بن جا اللہ روح زمین پر جہاں جہاں مجاخد ہیں اللہ جہاں مبلغین ہیں جہاں دایان ہیں جہاں تیری دین کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ ان کا ولی بن جا اللہ ان کے کھال ان کے گوشت ان کی ہڈیوں کی حفاظت اللہ تو نے آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جسم کی حفاظت کی تھی اللہ ان مجاخدین ان مبلغین کے جسموں کی حفاظت فرما ان کی تحریکوں کی حفاظت فرما ان کی تنظیموں کی حفاظت فرما ان کے ایمان اور ارادوں کی حفاظت فرما اللہ ہم مسلمانوں کو متخد کر دے متفق کر دے سیسا پلائی دیوار بنا دے اور اللہ ہمیں غلبہ اسلام کی بخار دکھا دے اللہ اس غلبہ اسلام میں کردار ادا کرنے والی ہوائیں بدلیاں بنا دے اللہ ہمائنی علا غمرات الموت و سکرات الموت اللہ موت کا کڑوا گھونڈ ہم سب نے پینا ہے موت کی بے ہوشیوں میں ہمارا نگران بن جانا اللہ ہمارا ساتھی بن جانا اللہ موت کے وقت تک کلمہ پر زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنا دینا اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری فرما دینا اللہ ختمہ بالخیر فرمانا اللہ موت آئے تری سجدے کی حالت میں ہو اللہ موت آئے قرآن ہاتھ میں ہو اللہ موت آئے زبان پر تیرا کلام ہو اللہ ملک الموت کی ملاقات کو آسان کر دینا اللہ روح آسانی سے ایسے نکلے جیسے خوشبو کی بوتل سے خوشبو نکلتی ہے اللہ روح کو اس خوشبودار رومال عطا کر دینا اللہ ہماری روح کو علیین کے ٹھکانوں میں محفوظ کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ جس دن اپنے گھر سے رخصت ہوں گے اللہ جس دن ہماری بیٹیاں ہماری بہویں ہمیں کفنا کے قسلا کے رخصت کریں گی اللہ وہ رخصتی کے بعد کے مرخلے آسان کر دینا اللہ اپنے گھر سے جب رخصت ہو وہ رخصتی کے بعد کے مرخلے آسان کر دینا اللہ جتنے دن اس زمین کے اوپر ہے اللہ فرما برداری میں گزارنے کی توفیق اطاف فرما کہ زمین کے نیچے کے دن آسان ہو جائے اللہ جتنی راتیں زمین کے اوپر ہے قیام کی حالت اطاف فرما کہ نیچے کی راتیں حسان ہو جائے اللہ آج راتوں کو قربانی دینے کی توفیق اطاف فرما کہ قبر کی نیند مل جائے اللہ اللہ ہمان اس وخشتی قبری اللہ وہ قبر وہ گڑا جس میں ہمارے پیاروں نے ہمیں ڈال آنا ہے میرے بیٹوں نے مجھے چھوڑ آنا ہے اللہ پیاروں نے اپنے ہاتھوں سے میرے جسم پہ مٹی ڈال آنی ہے اللہ اس قبر کی وحشتوں سے بچا لینا اللہ اس قبر کی وحشتوں سے بچا لینا یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اس قبر کی تدھائی کا ساتھی بنا دینا اللہ ہم اندھیروں سے ڈڑتے ہیں اس قرآن کو چودویں کا چاند بنا دینا اللہ تو نے کشاتا گھر دی ہے ہاتھ میں آرام دے گھر دی ہے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا اللہ صالحین میں شامل کر لینا اللہ محبوب بندوں کی صف میں داخل فرما دینا اللہ بہترین مہمان نواز بن جانا اللہ حشر کے دن کی گھبراہٹوں سے بچانا اس دن اپنے عشق کا سایہ عطا فرمانا اللہ اس دن کسی کو ہم میں سے کسی ایک کو خوز کوسر کے پانی سے محروم نہ کرنا شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرنا اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ جب تن تدھا تیرے سامنے حاضر ہوں تو اللہ ہم پہ کرم کر دینا اللہ پوچھ گچ نہ کرنا اللہ سوال جواب نہ کرنا یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں خساب آسان لے لینا اللہ کہار اس دن اپنے کہر سے بچا لینا اللہ جبار اس دن اپنے جبر سے بچا لینا اللہ رحمان اس دن اپنے رحم سے ڈھاپ لینا اللہ مععز ہے اللہ اس دن کی زلطوں سے بچا لینا اللہ تو اتنا رحمان ہے تو نے دنیا میں ہمارے ساری عبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اللہ زلطوں سے بچا لیا اللہ اس دن بھی رسمائیوں سے بچانا گھبراہٹوں سے بچانا اللہ نام آیا مال ہمارے سیدھے ہاتھ میں تھما دینا اللہ نام آیا مال پکڑ کے ہاؤ مکرو کہنے والے بن جائے اللہ یہ پول سرات کا نور بن جائے اللہ اس دن سب کے سارے بخش دینا سب کی ساری قصنات کو بڑھا دینا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دینا اللہ نیکیوں کا بڑھا کے عجر اتا فرما دینا اللہ یہ سب کر کے کرم کر کے ہمیں جہنم سے بچا لینا اللہ وہ جہنم کے گھڑے وہ جہنم کے توپ وہ زنجیریں وہ بیڑیاں وہ آگ کے ستون وہ آگ کے لباس اللہ ان سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حلق میں پھسنے والا کھانا وہ زکوم کا درخت وہ کھولتا ہوا پانی اللہ وہ حسرتیں وہ ناومیدیاں وہ ستر مولک بیماریوں سے سب کو بچا لینا اللہ اس جنت کا حریص بنا دے اللہ ان جوانیوں کا ان حسن کا ان باغوں کا ان میووں کا ان ملاقاتوں کا حریص بنا دے ان سے ورات کا حریص بنا دے اس کے لیے تن مندھن لگانے کی توفیق قطع فرما دے اللہ جنت کا جنت کا تاجر بنا اللہ جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما اللہ اگلے پچھنوں کے ساتھ اللہ اگلے پچھنوں کے ساتھ جن کی جدائیاں تڑ پاتی ہیں اور جن سے دریت کی ملاقات نہیں ہوئی ان سب کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں اپنا دیت اپنا نظارہ اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سائقیتا فرما دینا رب ابنی لے عندکا بیتن فی الجنہ اللہ حما حاسبنا خساب یسیرا اللہ حما اجرنا من النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہا قانا غراما انہا ساتھ مستقر و مقاما ربنا تقبل منا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اللہ جس کے دل میں جو جائز خواہش اس کے خط میں بہتر ہے وہ بھی قبول فرما ہمارے خط میں انبیاء سوالہین شہداء کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین